پاکستان کی تو بات ہی کیا کرے وہ تو شوک شوک میں روج کسی مندر پہ حملہ کر کے اور وہاں پہ موڑی کیا کرتے ہیں صاحب اتنا بڑا حملے کے بعد آپ بتائیے کہ کوئی کوئی ایسا ریاکشن نہیں ہوا اوٹریج ایک چینج ایک چینج لیٹ می لیٹ می جس کریں انڈیا نے میرے تو یاد نہیں پڑھتا پہلے کبھی کیا انڈیا has launched an official protest that is a new thing on a mandir issue ورنہ تو آپ کی secularism ایسی ہے mashallah پتہ نہیں کس گیر میں چلاتے ہیں آپ لوگ کے وہ protest کرنے کے اندر ہو جاتا تھا کہ دل ٹوٹ جائے گا کسی کا لکھنوں میں وہ ایسی صاحب کے آسو نکل آئیں گے اسی لیے ہم protest نہیں کر سکتے آپ اس کو تو سمجھیں نا سر پہلی بات کہ just try to visualize کہ خلافت movement انڈیا میں چلی ان ہندو dominated areas by مہاتمہ گاندھی تو لوگ آپ کو hit کریں نہ کریں وہ لوگ آپ کو بے وقوب ضرور سمجھتے ہیں کہہ رہے ان کو تو بنانا آسان ہے جہاں نہیں چاہیے خلافت گاندھی جی کہہ رہے تھے کہ ہاں ہمیں تو چاہیے اور کیرلا کے مسلمان کو چاہیے دیکھیں اب کیرلا میں مالا بھار میں riots ہوئے جو موپلا رائٹس ان کو بولتے ہیں موپلا رائٹس میں انہوں نے بہت سارے ہندووں کو زبردستی کنورٹ کیا سوامی شدہ نمد تھے انہوں نے کاؤنٹر مومنٹ چلایا کہ یہ جن لوگوں کو زبردستی کنورٹ کیا ان کی گھر واپس ہی کرائیں ان کو واپس ہندو پھائیں ہمم ہمارے مہاتمہ گاندھی تو اس کے ہی خلاف ہوگا کہ انہوں نے زبردستی کیا ہوگا یہ تو انہوں نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی وہی کام کریں اور بتاتا ہوں آپ کو جب سوامی شدہ نمد کا قتل کیا عبدالرشید نام کے آدمی ہیں تب مہاتمہ گاندھی نے کہا کہ اس نے وہی کیا جو اس کی نظر میں اس کے مذہب کے مطابق صحیح تھا عبدالرشید میرا بھائی ہے اب بتائیے یہ کہاں ملے گا سر یہ یہ میری کتاب میں کوٹڈ ہے دیکھیں اور بتاؤں نہیں نہیں نہ بتائیے ویسی مجھے بھی نفرت ہو جائے گی مجھے بھی خیٹ کام کا نینا سنگھ بناؤں آفرین ہوں میں ایک ملین آدمی ہے سو ملین تو ویسی لگا دیں آپ کام سے خدا کی قسم ایر فورس وہ جو ان کے جیٹ فائٹر کی گراؤنڈ کرو تھے وہ بھاگ گئے دیو نو افغانستان کے ساتھ ہوا کیا وہ سارے امریکنز نے اپنے گراؤنڈ سٹاپ افغانیوں کو نہیں رکھا تھا پرائیوٹ کونٹریکٹر کو دیا تھا پرائیوٹ کونٹریکٹر پہلے بھاگ گئے سو دی آفغانستان پائلٹس بٹ نو سرویس کرو آن دی گراؤنڈ انٹیہا ہو گئی وہ ڈیم بنانے سے کیا ہوتا ہے سر اپنے انجینیرز وہاں بھیجے پچاس ہزار فوج ایک ڈیویجن بھیجے کافی ہوگا ہم نے ان کو ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر تو دیا ہی ہے اور بھی بھیجے کچھ دو چار کچھ مزہ آئے کب تک آپ برداشت کریں گے کہ اپکی مار وہ آکے لودی کا نام بڑھا ہمارے جو خالستانی جوگ تھے کنیڈا کی سوقات ہے ان کے گردوارے سے نشان صاحب کو ہٹا دیا گیا لیکن ایک آدمی چھو نہیں کر رہا وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کوئی ہنٹو بد معاش ہے اچھا انڈین گاورنمنٹ ڈیویجن بڑھا بھی ویلنٹیر کر لے گا آپ لے چلے وہاں پہ یہ بڑھنا ہے یہ بڑھنا ہے کہ پاکسان تو ٹوٹنا ہی ہے دس سال میں آپ کی سمجھے آپ نے کم کر دیا پہلے تو آپ پچیس بولتے تھے آپ دس کر دیا یہ آپ طالبان کا مجھے کیا بتا تھا کہ باپ وہاں سے آ جائے گا ان کا دیکھئے یہ طالبان توڑے گا کیا پاکستان کو نہیں نہیں خود جائے گا جب جب چین اور آپ کا ایک ایک خبر آپ نے سنی کی نہیں سنی میں آپ کو بس آج میں نے اخوار میں پڑھی دی کہنے کہ طالبان نے کہا ہے آہ 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 بارڈر کروسنگ پاکستان کے ساتھ بند کر دیا ہے پاکستان سے کہا ہے کہ اب آپ پہلے یہ ویزا اور پاسپورٹ والا سسٹم پہتم کیجئے ہاں یہ بڑا ہمیں وہ ہی چاہیے جو بابر کا تھا اس کا سب ٹیکسٹ یہ ہے کہ ہم ڈورنڈ لائن نہیں مانتے ہاں پشاور دو فوراں آ رہے ہم آپ کو اس میں پشتون نیشنلزم کی پہلی چنگاریاں لگ چکی ہیں یہ کس پاسے جاتا ہے کہ پاکستان کا جو ایریا ہے پشتون جو فاٹا کہلاتا ہے خیبر پشتون خان وہاں کیا اس وقت پوزشن ہے اور پاکستان کی جو یہ پیسے کھانے والی پنجابی فوج ہے جن کی اردو سے آپ کی جان نکل جائے گی سنتے ہوئے دے آر ڈیپلوئیڈ جو کانیڈا کا امبیسیڈر تھا کابل میں کار نمبر او یرز کرس آلکسانڈر is playing a leading role everywhere on exposing پاکستان اس کا ہشٹائگ ہی ہے کہ سینکشن پاکستان he said as an ambassador and as a UN official there he met with Taliban every Taliban unit had a Pakistan army officer embedded in it of Pakistani soldiers in it. I am sure the Indian government knows about it but if Chris Alexander can do that it ایک نہیں کر سکتا ہے تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں کرتے یہ ماں تے نہیں شاکستی تھرو ٹائپ کے لوگ جو جان لگا کے سامنے بات کریں against mnie scholars against Taliban وہ نہیں ہیں تو اور کتنے قابل لوگ ہیں اس کو ہی لگا دیں آپ کے وہ جو exist quriketr ہے Audi بھائی جی ہے وہ کر لیں ٹھہنگا ہوئے گا اپنا لے کے جو ٹھٹو بھائی جی تو آت کل ہالے لویا کرتے ہوئے بزی ہے ارے ان کی آڈینس تو ہے کوئی بولے تو صحیح انڈیا سے سر مجھے رکھ لے میں لکھ دوں گا سب آگے کہیں کر دے there is nothing coming out of india this is my worry individually ہم کو گورننٹ تھوڑی ڈائریکٹ کر رہی ہے جتنے لوگ کر رہے ہیں کہ کرس کو کوئی Alexander کو کو کہتا ہے کرے وہ صبح شام اس پریشانی میں کہ کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ what a terrible thing is about to happen کہ چائنہ ایران افغانستان اور پاکستان یہ سوچیں تو صحیح پورا گلف آف اومان پورا پرشن گلف جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے it is intention is to surround india china's intention is to destroy india رہے کتے ہم بھی یہ کریں گے رونڈے چلیں گول میڈل تو ملائے چلیں کہتے ہیں اس اردو میں نیک شگون ہے نیک شگون اپنے ہی چلتا ہے نا ایک اور category ڈیولپ ہوئی ہے latest کریں نا عید پہ کسی نے نہیں بھولایا تو دل ٹوٹ جاتا ہے پھر ان کی بیگم کہتی تمہاری وجہ سے تو ہم کہیں کسی قابل ہی نہیں رہے تو وہ ایکس مسلم جو ہیں ایکس مسلم کا کیا مطلب ہوا گول چھوڑ کے بھاگ گئے نا آپ نے کہا یا مجھے مزہ نہیں آرہا یہ بار بار کہتے ہیں پانچ وکی نماز پڑھو میں نہیں پڑھتی وہ گول چھوڑ گا وہ دوسرے در در گول کیے جانے یہ کہہ رہا ہم تو ایکس ہیں ہم بوہینیاں میں رہتے ہیں ایک ہے وہ دو آہ بناناز لے کے یوں کھڑی رہتی ہیں وہ تو بناناز ہے ان کا نام کوئی ایک صاحب ہیں ان کے لیڈر سنیے جی انہوں نے کہا کہ i wish and he is a physician doctor he said i wish i get corona virus so i could go and spread it in every rally of president trump wow he is practicing physician but he is ex muslim he see so he can't say anything wrong he is so enlightened he is ex بیٹی کی شادی ہوگی سیدوں کے ہاں ایک دم ٹائٹ جا رہے ہیں اور یہ ایکس مسلم اسلام کو تو گالی دے نہیں سکتے ان کو یہ پتہ کہ کون گالی سنے گا اور ریاکٹ نہیں کرے گا وہ تو ہندو بیٹھا دو تم گالی لیکن the hypocrisy is that their view of the world is constrained by the same religion that they reject اگر اس نے اپنے ریلیجن کو خامیوں کو نہیں کیا ہے تو دوسرے کے گھر کیوں جا کے بات کر رہا بھئی آپ کے گھر کی ربڑی کھائی مزہ نہیں آیا اب تو کھلا جائے اپنے گھر کی ہمارے ربڑی بنتی نہیں ہے میں ہمیں کیوں پرٹی پڑھانیاں آیا ہے کہ ربڑی کیسے بنا ہو this is unfathomable اور یہ کم نہیں ہے یہ جتنے uncle auntیا uncle تو ٹھیک ورڈ نہیں لگتا auntیاں fit بیٹھتا ہے uncle uncle کے بینا auntیاں uncle buddha لگتا ہے auntie جو ہے وہ تو کسی وقت بھی auntie ہو سکتی ہے you know i'm ex i'm so fed up arے بھائیا fed up ہوگا تو بچے کا نام تو رکھ دے کچھ ٹھیک کام بچے کا نام پھر عبد الرحمان رکھا واہ کہیں تو پٹری پہ صحیح میکٹ ہو حرطہ صاحب ہمارے جعوید اختر صاحب بھی تو ایکس ہیں نا ہاں وہ ہیں جینیون ایکس ہیں لیکن مسلم نیشنلسٹ ہیں وہ یہ ایک اور کیٹگری ہے یہ جیسے جنہ صاحب تھے اچھا 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 ہمیں کو مانتا نہیں ہے ہمیں کو جانتا نہیں ہے اسلام کان کا پس ہم مسلم کا امت کا کام کرتا ہے ہمارا سوٹ دیکھو ہمارا چشمہ دیکھو ہم کتنا ہینسم لگتا ہے ہم نے دوست کا لڑکی بھگا دیا کوئی کچھ نہیں کر سکا ہم پیڈو فائل کا کیس بھی نہیں چلا سکتا ہم محمد علی جنہ ہیں اور علیگر میں آپ نے فوٹو لگا دی ہے یہ ہے محمد علی جنہ دوست کی بیٹی لے کے باگ گیا تھا نیچے لکھے ہیں نا نا جی صاحب علیگر کا تو اور قصہ آپ کو بتاؤں ابھی تو بڑی ٹریجڈی ہو گئی اچھا بائی جو یہ علیگر نام علی سے ہے کیا لگتا تو ایسا ہی ہے اپائرنٹلی اچھا تو اس کو رامگر کرنا پڑے گا پھر نہیں کہہ رہے ہیں ہم لوگ کریں یوگی جی یوگی جی کو دوبارہ جیتنے دیجئے ہاں آجا یوگی جی اسی نے مجھ سے ایک پرامس کیا کہ راجہ داہر کے نام کی ایک سڑک ہوگی یوپی میں یہ کب ہوگی کہاں ہوگی مجھے نہیں پتا میں نے کہا اگر آپ کی حکومت میں راجہ داہر کی سڑک نہیں ہوئی تو آپ نے کچھ نہیں کیا ہی نیو بیری لیٹل اوام راجہ دا ہے میں نے پوری بریفنگ دی میں نے کہا اصلی آدمی یہی ہے یہ یہی لڑا اسی لئے انڈیا کی اسٹری بکس میں اس کا نام نہیں ہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں آپ شوق بجائیں گے جی بتا یہ شوق اب نہیں ہوتا مجھے بجلی سے نہیں شوق ہوتا جی ہمارے پرائیم مینسٹر نے ایمیو میں ایک تقریر کیے بھی کچھ طرح پہلے اچھا اور اس میں یہ کہا ایمیو was the epicenter of indian nationalism اچھا یہ کیسے کہہ دیا سر ہمارے خوازہ صاحب لے کے گئے تھے ان کو خوازہ افتخار احمد یہ کیسے یہ یہ کیسے کہلوا دیا سر کچھ پر آپ کو بتائیں دیکھیں آپ یہ ہوتی ہے اشراف ترتیب اس کو بلتے ہیں ترتیب گھجا اندر ہم ایک کہلوا دیا پرائیم مینسٹر سے کہلوا دیا سوچیا اور میں نے اس پر لکھا رہے بھائی epicenter تو تھا nationalism کا لیکن پاکستان nationalism کا تھا ہاں اور میں اور بات بتاؤں 1953 تک sir every graduate of aligarh was guaranteed a civil service job in پاکستان so india paid for his education and پاکستان benefited from the output وہ ہاتھ میں لوٹا موں میں پان لے کے چلیں گے پاکستان ہر شخص جو الی گھر سے نکلا انہوں نے انہوں نے الیگ سوسائیٹی بنا ہی پاکستان it's called the الیگ سوسائیٹی ان میں ہر میمبر کو چار چور سو سکوئر یارڈ کے پلوٹ ملے ان کا صرف الیگر سے ہونا کیونکہ my father چار سو سکوئر یارڈ کا پلوٹ ملے گا تھے مناشر کا بات ہے وہ ہے کہاں ابھی پلوٹ آپ کے نام نہیں ہے کیا ارے میں نے نام ہوگا ہمارے اببہ بیچارے زبردست بومبے کے کب کوئی تعلق صرف ملے ان کا پاکستان سے صرف تک مجرد کہ جو کہاں آگئے ہیں مممی سے آئے تھے ناا آپ لوگ کرا چیہاں سنگر اچھا پھر وہ 50s میں جو انڈیا پاکسان فلم سٹارز کے آپ نے نہیں سیکھا ان سے کچھ گانا ہوا نا یہ یہ ہمیں چیخیں سیکھیں گانے نہیں سیکھیں اسے انکریڈبل مین آپ سوچئے ساورکر کی کتاب انہوں نے مجھے دی جو 1857 war of independence ہے he had that book in his own library ابھی تک میں نے پاس کتابیں پڑھیوں ہندوزم پہ بھی اسلام پہ بھی سب کچھ but he used to pray once every year عید کی نماز پہ جاتے تھے and he missed india till his dying days وہ کبھی کبھی پنجابیوں نے کہتے کتے آگئے ہیں ہنسی یہ تو جنہ نے بھی مرتے وقت کہا تھا جنہ نے یہ کہا ہوگا کہ میری زمین کون خریدے گا جنہ جو تھا اس نے اس کو بھیج دیا تھا وہاں بھلوچستان میں کوئٹا کے پاس پاس پہنے کا آپ تھنڈی ہوایں کہاں ہیں بڑھ مزیدار ہوتی یہاں ڈاکٹر نہیں ہے ہوا ہے ہمارے پاس آکسیجن ٹینکر سے نکلی ہوئی اس بندے کو ہی نہیں پتا کہ تجھے ٹی بی ہے تو یہ مرنے کا انتظام کر رہے ہیں تیرے اور لیاقت علی خان نے یہ بڑھا کب مرے گا لوگ بٹھائے ہوئے تھے اس نے آپ نے شاید پڑھا نہ ہو جو ان کے ڈاکٹر پرسن فیزیشن نے اپنی کتاب میں لکھا جو بین ہوئی پاکستان میں کہ ہاں ہاں ہمارے یہاں ڈرگ روڈ ہوتی تھی آج کل اس کو شاہر اے فائسل کہتے ہیں کیا 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 شاہر ڈرگ روڈ تھا نا جنرل ڈرگ کے نام پہ تھی مین آٹھوی کراچی کی اس کا ذرفقار علی بھٹو نے کہا کہ نہیں ہم اس کا نام تبدیل کر کے فیصل کین فیصل کے نام پہ کریں گے تو شاہرہ اے فیصل نہیں کیا شریعہ اے فیصل کیا ہاں 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 یہ ہوتی ہے نزاقت ہاں 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 صاحب چاک بول کر آئی ہے پتہ نہیں چلی لیکس پینر نے کہا اتنے جھوٹے لوگ آج تک شریعہ 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 ارے بھائی شریعہ نہیں شہرہ ہوتی ہے نہیں نہیں وہ ایرانی ہے ہمیں عربی چاہیے شریعہ بائی دو وے is the path نا جو اسلامی قانون بھی ہے تو وہ تو ہماری مین بولیوار جو اس کا نام ہے شریعہ فیصل بتائیے کام ہمیں ہمیں ایک ویدیشی پسند نہیں آیا تو ہم نے دوسرا ویدیشی لے آیا چاہیے ایسے ہوتا تو ہاں سر بتائیے اور کچھ کیا تو وہ نہیں نہیں وہ تو آپ نے علیگرڑ کی بات کہی تو میں نے آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جو ہے دل خوش ہو جائے گا علیگرڑ کے بارے میں جان کر کہ ہمارے یہاں یہ باتیں بھی چل رہی ہیں اس طرح کی بات بھی ہو رہی ہے یہ کیسے اس کا تو پھر ایک کیمپین بنا ہے لیٹ علیگرڑ بکم رامگرڑ ہیسٹیک چلا دوں وہ آپ سوچیں ہیں آپ نے چلایا تھا ایک وہ تو کافی سکسسول ہو گیا علیگرڑ کا یہ تو بتانا ہی پڑے گا یہ تو پہنچانا ہی پڑے گا کہ آپ کیا بول گئے یہ تو پاکستان نیچنلیزم کا ایپی سنٹر تھا اس کو آپ نے انڈین نیچنلیزم کا کمال کر دیا اور کیسے بے وکوب بنا دیا سر بڑے وہ چھوڑیے ایک بھولپنا بھی ہے آپ لوگوں ہندووں میں آپ کو بے وکوب بنانا بڑا آسان ہے honest to God میں تو نہیں بنو اچھا ایران تو ایران نے بنا دیا نا چاہ بہار بنوا دیا راستہ بن کر دیا لو بول لو جا پورا پورٹ بنوا دیا اب جاؤ تاجکستان پاکستان کے تو یہ صاحب یہ اس طرح کا جو چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ نہیں چلے گا سر اس میں شاید اگر آپ اسے پیچھے جائیں تو ایک جو اینشنٹ جو جو ایبرہیمک ریلیجنز کا پیگنیزم کے خلاف جو ایک وہ ہے انٹرنل ہیٹریڈ یا ایم بیڈیڈ ہیٹریڈ ایم بیڈیڈ ڈیپلی ایم بیڈیڈ وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے ریفلیکشن سے آتے ہیں اس طرح سے آپ کیا سوچتے ہیں اگر یہ سچ بات ہوتی ہے تو آپ یہ پتھر کے اردگر آپ چکر کیوں لگاتے ہیں آپ بھی کسی پتھر پہ پتھر مارتے ہیں نا وہ تین شیطان بنائے ہوئے آپ نے اور اس پہ کنکریاں مار رہے ہیں گیس کے سٹوو مار رہے ہیں چپل مار رہے ہیں گالی گلو دنیا کی چھبی زبانوں میں پڑتی ہیں وہاں یہ پتھر نہیں ہے کیا اور وہ ایسٹرائیڈ جو ہے جو نیچے ہوتر ہے کالا پتھر جو ہے اس کو مر رہے ہیں لوگ چومنے کے لیے یہ یہ is this not worship pagan worship or stone worship statues کی why going around a stone piece of stone and if somebody else goes آپ کو کیا لنگم پہ اتنا شور مچایا ہے اور وہ دیکھیں جو کالا پتھر ہے that is equivalent to a women's organ of birth it is آپ جا کے دیکھ لیجے it is exactly like that and you're dying to kiss it دھککم پہلی چل رہی اس میں سعودی پولیس والا کین لے کے آپ کو پھیٹ رہا ہے بڑی اچھی بات سر یہ ہوئی ہے کہ آپ کے جو نئے سعودی لیڈر ہیں انہوں نے فیمیل پولیس اپسس کو تائنات کیا ہے کعبہ میں ارے واہ اتنی زبردست لگتی ہیں ان کی بیلٹ لگی ہوئی ہیٹ لگی ہوئی پینٹ شرٹ پاکستان ہی تو بیچارے وہاں سے کافر ہو کے آئیں گے واپس اچھا انہوں نے کیا نام ہے اس کا MBS حدیث ودیس کہاں سے بھائی یہ دہائی سو سال پرانے کس سے مجھے کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ میں امان لو تھ MIKE which is quite courageous of him to say that YES it is quite courageous of him to say that he is going in ways that I am in a very strange way very happy and very optimistic دیکھئے arab civilization سے بھی بڑھے صبردست minds نکلے ہیں وہ اور بات ہے کہ mostly ناستی ہوتے تھے خلدون ہے ہے یا ابیسینہ ہے ابن رشت ہے یہ سب فلوسفی میں تھے نا یہ ترکی کی وجہ سے تباہی مچی ہے کہ وہاں سے ڈفروں نے کچھ لکھا ہی نہیں آتا تک اسے گھوڑے کی جو کمر پہ نس ہے اس میں سے خون کیسے پیتے ہیں یہ ان کی ایکسپیٹی تھی ٹرکس کی یہ گھوڑا بھاگ رہے آپ اس کا خون پی رہے کتاب نہیں ہی ترکوں نے کچھ نہیں لکھا